اسلام علیکم and welcome to SIDA Food Factory meet ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بکرا ایت سپیشل بیف چٹھارا بوٹی یا بیف فرائے بوٹی کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے ایت کے موقع پہ ہم بہت سے پکوان بناتے ہیں بار بی کیو اور کڑاہی وغیرہ لیکن ایک دفعہ آپ یہ بیف فرائے بوٹی ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آنے والی ہے یہ اس کے لئے میں نے تقریباً آدھا کلو بیف کا گوش لیا ہے بونلیس بیف لے لیں گے اس میں کوئی ہڈی وغیرہ نہیں ہے اس کا آپ سائز دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی بوٹیاں کروا لیجئے گا اس کے اوپر میں ٹو ٹیبل سپون سرکا لگاؤں گی نمک اور لال مٹ شامل کریں گے حلدی لگائیں گے ون ٹیبل سپون کے برابر دونوں چیزیں لی تھی میں نے اور حلدی ون ٹی سپون لے لی تھی کرم مسالہ بھی ون ٹی سپون لگایا ہے اور ساتھ اس میں ون ٹیبل سپون کے برابر جنجر گارلک کا پیس لگا دیں گے ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے اس کے ساتھ میرینیٹ کریں گے گوش کے ساتھ آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے کوئی اور سپائسز میں اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر اب یہ پارٹ ون ہے پارٹ ٹو بھی آگے بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ ہم نے اسے دوبارہ سے میرینیٹ کرنا ہے کچھ ڈیفرنٹ سپائسز کے ساتھ اس کو آپ میرینیٹ کر کے دو سے تین منٹ کے لیے بھی چھوڑ دیں تو کافی ہوگا اور ساتھ ہی ہم نے اسے گلانے کے لیے پریشر کوکر میں ایڈ کرنا ہے آپ اسے کھلے برتن میں بھی گلا سکتے ہیں لیکن کوکر میں زیادہ اچھے سے یہ سوفٹ ہو جائے گی کوکر کے اندر میں اسے ایڈ کر دوں گی جو میں نے میرینیٹ کیا ہوئے بیف کو اور ساتھ اس کے اندر باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے جرخارے دار بیف پوٹی سب کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اب اس کے اندر میں نے تقریباً ایک بڑا گلاس پانی کا شامل کر دیا ہے اور کھڑے مسالوں میں اس کے اندر میں ثابت کالی نیس چیٹ کروں گی ون ٹیبل سپون کے برابر اور ساتھ ایک ٹکڑا دار چینی کا ایڈ کر دوں گی اس سے بہت اچھا اس کے اندر فلیور آ جائے گا اس کو کور کر کے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لئے ہم کوک کریں گے اتنے میں بیف ہمارا ٹینڈر ہو جائے گا ابھی اس کے اندر تھوڑا سا پانی موجود ہے تو آپ اسے اسی طرح سے چولے پہ رکھ کے بغیر کور کیے تھوڑی دیر کے لئے اور پکا لیں گے تاکہ یہ پانی جو اس کے اندر ہے وہ خوشک ہو جائے اگر آپ کو لگے کہ ابھی تھوڑی سی بوٹی سخت ہے تو آپ نے اسے مزید پانچ سے چھ منٹ کے لئے کور کر کے کور رکھ دینا ہے کیونکہ پانی تو اب اس کے اندر موجود ہے اس پوائنٹ پہ ہم نے اسے فولی کور کر لینا ہے مطلب اس کو بہت زیادہ سوفٹ اور ٹینڈر ہونا چاہیے یہ ریشے دار بوٹی جس طرح سے ہو جاتی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو بلا لینا ہے بہت ہی سوفٹ ہونی چاہیے سیکنڈ سٹیپ میں یہ اتنا زیادہ پکے گی نہیں اس میں ہم نے فرائنگ کرنی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا صرف کلر چینج ہوگا اس کا اس لئے آپ نے اس کو میکسیمم اسی ککر کے اندر ہی پکا لینا ہے اب میں نے اس کو لو فلم پہ رکھا ہوا ہے اس کا پانی ابھی بھی موجود ہے اس کو میں چمچے سے ہلاتی جا رہی تھی اور اسے میں تھوڑا سا مزید پکا رہی تھی اب اس پوائنٹ پہ آپ دیکھیں پانی خوش ہو چکا ہے سیکنڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں سارے گوشت کو ہم اس طرح ایک پلیٹ کے اندر نکال لیں گے اب ہم اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے روم ٹیمٹریچر پہ ہی اسے ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے بہت زیادہ یہ گرم نہ ہو کے پکلی بھی نہ جائے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنی نرم اور کتنی فقط جوسی اور سوفٹ ہے تو اس کو آپ اس طرح توڑ کے چیک کر لی جائے گا باقی کے مسالے لگائیں گے اس کے اندر خوشک دھنیا پاوڈر ہے کوٹیوی لال مرز دونوں چیزوں کا ایک ایک چمچ ایڈ کر دیا ہے میں نے اب اس کے اوپر ایک لیمون نچوڑ لیں گے وہ خوشک کسوری میتھی جو ہوتی ہے وہ ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا پینچ آف اورنج فود کلر شامل کریں گے زردے کا رنگ شامل کر دیا ہے میں نے ساتھ اس کے اوپر میں نے ٹو ٹیبل سون کون فلور کا ایڈ کیا ہے ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی اس کے اوپر مسالہ یا سپائسز وغیرہ تھے وہ اس کے ساتھ اچھے سے سٹیک ہو گئے ہیں پھر ہم اسے فرائے کریں گے فرائے کرنی کے لیے آپ نے آئل لے لینا ہے اسے آپ نے لو تو میڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ اگر یہ ہائی فلیم پر کوک کریں گے تو یہ باہر سے کالی ہو جائے گی کیونکہ یہ پچو کی ہے ہم نے صرف اس کو کالر دینا ہے تھوڑا سا تو آئل کو آپ نے پہلے اس طرح سے چیک کرنا ہے نہ آئل تھنڈا ہو نہ بہت زیادہ گرم ہو کہ اس میں ڈالتے ہی گوش چلنا شروع ہو جائے تو اب اسے میڈیم فلیم پر ہم کوک کریں گے سارے پیسز کو اس طرح میں تو پوشنز میں ڈیوائیڈ کر کے ہم اسے فرائے کر لیں گے یہ تقریباً سائز میں اور چھوٹی ہو جائے گی تو آپ بڑے پیسز لے لی جائے گا یہ بہت زیادہ مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے آپ بڑی پر کوئی بھی دعوت وغیرہ کریں یا اپنے لیے بھی جب آپ کھانے بناتے ہیں تو پلاو ہوتا ہے ساتھ میں کڑائی وغیرہ ہوتی ہے اس طرح کے کھانے تو آپ بناتے ہیں بار بی کیوں اگر آپ نہ بنا سکے کسی وجہ سے تو یہ بھی بار بی کیوں ہی ہے بہت مزے کا بن جاتا ہے اور اس کے لئے کوئی کوئیلے یا سیخے آپ کو سلگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اسے چولے کے اوپر ہی جیسے باقی کھانے بناتے ہیں اسی طرح ساتھ میں آپ اسے فرائے کر لیجئے گا بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے اور اگر آپ نے کسی کو یہ بنا کر کھلائی تو سب آپ سے یہ ریسپی پوچھیں گے کہ آپ نے کس طرح سے بنائی ہے کیونکہ یہ ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے آپ اس کی فائنل لکھ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے مسالے اوپر سے ایڈ کیے تھے خوشک دھنیا پاوڈر کھوٹی بھی لال میں چھوڑکسوری میں تھی اس کی وجہ سے کتنا مزے کا ٹیکسچر آیا ہے دیکھنے میں یہ اتنا فلیور فول ہے اور کھانے میں بہت ہی لذیذ بنتی ہے بڑی ایت پہ آپ یہ ریسپی ضرور فرائے کیجئے گا جو باقی کے رہ گئے تھے بیف میں اس کو بھی فرائے کر رہی ہوں اسی اوائل میں آپ دوبارہ سے اسے ایڈ کر کے فرائے کر لیجئے گا اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بڑھانا چاہیں تو یہ تمام مسالوں کی تعداد بھی آپ ڈبل کر دیجئے گا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر گولڈن ڈراؤن کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے جب ساری فرائے ہو جائے گی تو ہم اسے سرپ کر لیں گے چلے تو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے پلیٹ لیتی آپ سیلیڈ تھوڑا سا اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیمن پسند ہے تو آپ اوپر سے بھی لیمو کا جوس ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کی کوانٹیٹی بھی دیکھ سکتے ہیں آدھا کلو بیس سے اگر بنائیں گے تو یہ دو سے تین لوگوں کے لئے کافی ہوگی لیکن اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو آپ ایک کلو بیس سے بنا لیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ریسپی ضرور ٹائے کیجئے گا اپنا فیڈویج دینا مت پھولے گا انشاءاللہ پھر آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ